ساتھ رکنی بینچ ہے اس میں خاص طور پر جو چیف جسس صاحب ہیں ان کا ٹینیور اب ہارڈلی دو مہینے رہ گیا ہے یہ جاتے جاتے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ جو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ اسٹیم یا خاص طور پر نو مئی کے واقعات کے تناظر میں یہ ان کو ناراض کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مول لیں گے خاص طور پر جو چیف جسس ہیں بینچ کے سربراہ ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں اور باقی ججز کے حوالے سے دو کا تو جو مختلف لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں وہ کریں گے خاص طور پر جسس اجاز الہسن اور جسس منیب اختر بھی کیونکہ انہوں نے آگے فیوچر میں چیف جسس بھی بننا ہے تو وہ کبھی بھی یہ